سلام علیکم دوستو آج ہم اپنی نئی ویڈیو کے سامنے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج ہماری جو ویڈیو بڑھنے جاری ہے وہ یہ کنڈیشنال سینٹنس کی ساری کنڈیشن پڑھیں گے اور اُس کے بعد اُن کی ایک ایک کنڈیشن کی سول گا سارو کریں گے تو دیس کنڈیشنال سینٹنس ڈرنی سفٹی ایم سیٹیو کیوسکر مئنے اگر آپ کو بہت زیادہ کمانڈ ملے گی بہت زیادہ سمجھ میں آئے گا اور زندگی پر کی جان کی جائے گی کنڈیشنل سینٹنسز اس طرح یاد ہو جائیں گے آپ کو یہاں پر اور ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے نوٹیفکیشن کے لیے سسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے کیونکہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پاتا کونسے نئی ویڈیو کب آئی ہے تو اس کا بیس طریقہ ہی ہوتا حالکہ جاتا کچھ بھی نہیں ہے آپ سب سسکرائب کریں گے آپ کا کچھ نہیں گیا لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ ویڈیو جب بھی آئے گی تو آپ کے سیل فون کی اوپا میسیج آ جائے گا کہ نئی ویڈیو آگئی ہے اس کو دیکھیں باقی کسی کا کچھ نہیں جا رہا ان ساری چیزوں سے کلیر نا روف کرتے پرپس میں نے آپ کو بتایا تھا educate کرنا ہے knowledge دینا ہے صحیح اور آپ کو ایم سی کیوز میں ٹرین کرنا میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا سب سے مشکل کام ٹیچنگ کے اندر ایم سی کیوز ایکسپلین کرنا ہے کیونکہ ٹاپک تو آسان ہے سب جگہ مل جاتے ہیں نوٹس مل جاتے لیکن ایم سی کیوز کے نوٹس نہیں ہوتے clear ایم سی کیوز کے لیے پھر ایسا بندہ چاہیے جو spontaneous ہو اسی وقت انہی چیزوں کو دیکھ کر ان کا solution بتایا clear تو welcome back with with the channel ایم سی کیوز with solution now coming towards conditional sentence کی طرح move کرتے ہیں lecture تھوڑا سا لمبا ہوگا کیونکہ ایم سی کیوز بھی solve کروا ہوں گا پلس ان کی condition کے سارے چیزے describe بھی کروں گا تو آج ہم conditional sentences if class کو پڑھنے جا رہے ہیں کہ ہم کس طرح اور کیسے استعمال کرتے ہیں clear چلے اب conditional sentence کی definition دیکھ لیتے ہیں conditional sentences ہمارے پر جتنے بھی tenses ہوتے ہیں ہمارے پر tense ہوتے ہیں says that an action is reliant to some other action ایک action دوسری action پر depend کرتا ہے conditional sentences کے اندر clear کیونکہ condition تب ہی لکھی جاتی جب ایک action دوسری action کی طرف move کرے گا دوسری بات conditional sentences are used to talk about the real unreal situations ہم real اور unreal situation پر بات کرتے ہیں کیا real ہے کیا unreal ہے دونوں کو دیکھیں گے ہم clear real condition وہ condition ہوتے ہیں جو آپ کے لائف کے اندر ہوتے ہیں صحیح جس پر آپ کے ریال جو ہے وہ action depend کرتے ہیں unreal ہوتی جو imaginary ہوتے ہیں یا پھر thoughts ہوتے ہیں ideas ہوتے ہیں advises ہوتے ہیں ہم نورمالی ان کو unreal مانتے ہیں clear real condition describe the real life situation unreal condition describe unreal imaginary situation کی بات کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے کونسی conditional کونسے condition ہوتے ہیں وہ real میں آتی ہے کونسی unreal میں آتی ہے move کریں گے now there are four types of conditional sentences ہمارے پاس four types ہوتے ہیں conditions کی zero condition first second and third clear zero first second third چار condition آگئے ہمارے سامنے اب ہم چاروں کو دیکھیں گے اور ہمیں کیسے پتا لگے کونسی condition کس بیس پر کس طرح بن رہے گے okay guys now coming towards zero condition کے طرف سالتے ہیں zero condition میں آئے گے تو ہمارے پاس zero condition کا جو structure ہے اس میں کہا ہے دونوں classes میں grammar کو balance آگئے اچھا ایک بات یاد رکھیں گے کہ mcqs کا جو test ہوتا ہے conditional میں سے وہ grammar کا ہوتا ہے concept کا نہیں ہوتا clear تو grammar کو command حاصل کرنی اور test میں grammar کی ہی یہاں پر لڑائی ہے ہماری تو if class جو بھی آئے گا present tense میں لکھا جائے گا اور جو دوسرا class بنے گا یعنی independent class بنے گا وہ بھی present میں ہی آئے گا تو دونوں میں first form استعمال کریں گے آپ cases are یہاں پر دیکھتے if you heat ice دیکھئے گا heat first form it melts اور یہ بھی first form تو دونوں classes ہمارے پاس کس میں آگئے صحیح دونوں classes ہمارے پاس first میں آگئے clear if ice melts if you heat اگر آپ چاہیں یہ comma نہیں لگانا comma remove کر دے تو آپ independent کو پہلے لے آئے اور dependent کو بات ملے نمبر 3 if i go to bed late i wake up late اگر میں دیر سے ساؤں گا تو دیر سے اٹھو گا تو ہم نے دونوں چیزوں کو یہاں پر دیکھتا کہ دونوں classes ہمارے پاس کس میں آرہے present میں آرہے تو zero conditional کے پہنچان یہ ہی ہے کہ یہ جو ہے دونوں class ہمارے جو ہے وہ present میں ہونے اسی طریقے سے دیکھتے ہیں یہاں پر you pay higher income taxes when you earn more money یاد رکھیں گے when اور if دونوں conditional ہیں when is more stronger than if when سب سے زیادہ stronger ہے clear کیونکہ when جو ہے اس میں action confirm ہوتا ہے بس time confirm نہیں ہوتا ہے جبکہ if کے اندر action confirm نہیں ہوتا کہ بندہ آئے گا بھی نہیں آئے گا یا ایسا ہوگا بھی نہیں if you heat اگر heat کرو گے ice کو تو melts ہوگی نہیں کرو گا تو نہیں ہوگی clear لیکن اگر یہ کہتے ہیں when you heat ice جب آپ ice کو melt کرو گے when جب جس لمحے it melt اسی لمحے وہ پیکلنا شروع جائے گے تو وین میں ہمارے پاس action confirm ہوتا ہے لیکن if میں ہمارے پاس action confirm نہیں ہوتا negative sadness بنا سکتے ہیں اس کا negativity میں اور interrogative بھی بن سکتا ہے اس میں کوئی issue نہیں ہے کنڈیشنل کی تینوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہیں if you do not exercise you gain weight پہلا class if class بھی negative ہو سکتا ہے آپ چاہتے ہیں independent کو negative کرنا if you exercise you do not gain weight یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں دونوں sentences کو negative بنانا تو دونوں میں بھی یہ سکتے ہیں if you don't study say if i don't study i don't do well on test study نہیں کروں گا تو test میں اچھا نہیں ہوگا clear تو negative negative sentences کا ہمارے پاس کوئی issue نہیں ہے is it fine now coming towards questions اگر آپ چاہیں تو ان کو interrogative questions simple میں بھی لاسکتے ہیں اور interrogative words کے ساتھ بھی لاسکتے ہیں does eye smell if you eat it دوسرا when do you wake up if you have to work if you have to work when do you wake up clear تو اس طریقے سے interrogative بن سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر zero condition use کیوں کرتے ہیں کیوں اب وہ point ہمیں بتائیں وہ سکھائیں وہ سمجھائیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کیا zero آئے گی condition یعنی آئے گی تو zero condition ہم use کرتے ہیں rule بتانے کے لیے کیا بتانے کے لیے use کرتے ہیں rule cases are example if you take your cell phone into class it must be turn off اگر cell phone class میں لکھے جاؤ گا تو بند ہونا چاہیے وہ بھی if you don't if you drink alcohol don't try اگر شرابی دیں تو شراب پییں گے تو گاری بھی چلائیں گے do not use a calculator when you write the test جب test use کریں جیٹے test کرنا شروع کریں تو اس وقت آپ calculator نہیں کریں تو rule بتانے کے لیے جب بھی rule regulation کی بات کرنے کے لیے ہم جائے وہ صحیح zero condition کا استعمال کرتے ہیں zero condition اگر آپ دیکھیں تو آپ کے physics chemistry جتنے بھی آپ کے practical چیزیں even آپ کا physics کے جتنے بھی equation آپ کے سہیئے نیلوجیکل چیزیں depend کرتے ہیں سارے zero کیونکہ zero condition نہیں آئے گے تو جب if نہیں آئے گا تو اس کا جواب نہیں آئے گا clear کیسے scientific facts اور general truth بتانے کے لیے بھی ہم zero condition کا استعمال کرتے ہیں کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اور پیسے کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا جب اس کا مطلب کا استعمال کرتے ہیں تو سر کا ملاب کلاب نہیں اٹھیں گے تو سر ایسی بات نہیں ہے تو وین ہم یوز کرتے ہیں اسی جگہ اوپر وین میں یہ کنفرم ایکشن ہوگا لیکن ٹائم کنفرم نہیں ہے وین ای ویر مائی بوٹ آئی اوکی ای ویر مائی بوٹ بوٹس وین ای ورک شی یوز گلاسز شی وین شی ڈرائیوز وین ای کوک آئی یوز آلی وائل خیر تو روٹین بتانے کے لیے زیرو کنڈیشن کا استعمال کرتے ہیں ریڈی فور تیسٹ اب ہم اصل مقصد کی طرف موک کر رہے ہیں یہ تو ہم نے لرننگ کی اب یہ ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے میں آپ کو کچھ سیکنڈ دوں گا سالف کرنے کے لیے اس کے بعد آنسر شو کر کے ایکسپلین کرنا بھی شروع کر دوں گا تو اپنے پین پینسل جو بھی آپ کے بعد اپنے پاس رکھیں گے فس کا اے فس کا بی فس کا سی اس طرح آپ کی بنائیں گے اور کی بنا کر لکھتے جائیں گے اور اپنے آنسر آپ نے مجھے جتنے بھی ریزلٹ بنے گا آپ کا مجھے ضرور آپ جو ہے وہ کیا کریں گے صحیح کمنٹ کریں گے تاکہ مجھے پتہ لگے کس نے ٹیسٹ اٹیم کیا اور کس کے کتنے نمبر آئے اس میں کلیر گائز ریڈیس کے لیے موو کریں آگے ناو نوک کرنا کی آج کے اندر نمبر ون اور نمبر ٹو کلیر ون سو نمبر ون نمبر ٹو میں دیکھئے گا آپ کو کیا کرنا ایک کلال ایف کلال ملا ہے اس کے ساتھ دوسرا آپ کو میچ کرنا جلدی کیجئے گا میں آنسر شو کروں اس کے بعد سو نمبر ون نمبر ون کے اندر ہمارے پاس جو آنسر بنے گا ہوں کیا بنے گا ہم نے بڑا ہے سر کے دونوں کلااز میں ہونے چاہیے تو دونوں کلااز میں فرسٹ فرم آئے گی تو یہ گین نہیں ہو سکتا گینس یو کے ساتھ گینس نہیں آتا یو کے ساتھ گین نہیں آئے گا ہم گین یوز کریں گے کیوں سر کیونکہ سر ہمیں دونوں کلاازز میں پریزنٹ فرم یوز کرنی ہے ہم نے یہی پڑھاتا زیرو کنڈیشن ڈیپینڈ کرتی ہے دونوں کلاازز دونوں کلاازز کے اندر ورپ کی فرسٹ فرم ہونے چاہیے جلدی سیکنڈ پر آجائیں سو سیکنڈ کے آنسر بنے گا ہمارے پاس کیوں بنے گا کیونکہ ہمارے پاس کیا آرہا ہے یہاں پر گیٹ آرہا ہے کلیر موف کریں گے نیکس پر اور اس کے لابے گوٹ گیٹنگ اور ویل گیٹ نہیں ہو سکتا سو نمبر تری نمبر فور نمبر فائب جلی دیکھئے گا نمبر تری کا آنسر جلی دیکھیں نو نمبر تری تری میں ہمارے پاس کیا بنا دی بنا اچھا یاد رکھیں گے اگر میں جیسے ویڈیو کے ڈیوریشن کے حساب سے جلی جلی کر رہا ہوتا ہوں آپ جوئے پریشان نہیں ہوں گے جیسے ٹیسٹ آجائے نہ پاس کر دیں آپ ویڈیو کو جیسے آپ پاس کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو ٹائم مل جائے گا ایم سی کو سورف کر دیں گا پھر آپ پلے کر دیجئے گا آپ دیکھیں گے کہ میں اس کا آنسر ریویل کر دوں گا اگر میں یہاں سے پاس کرتا ہوں اور آپ ویڈیو کر رہے ہیں تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائیں گے تو میں جلدی جلدی چلوں گا لیکن آپ کو اسے نہیں چلنا آپ کو ٹائم کرنا ہے تو آپ پاس کر دیں میری آواز نہیں ہے یہ آپ کو پھر آپ ٹائم کر لیں پھر آپ کھون کر دیں تاکہ آنسر بھی اور ایکسپلیمیشن دونہ مل جائے ثری کے اندر دیکھیں گا آپ واک نہیں ہو سکتا سیکنڈ پر ہمارے یہ ویڈیو سکتا اور شی ویڈیو ہوتا ہی نہیں شی ویڈیو سکتا نمبر فور سو نمبر فور کے اندر ہمارے پاس جو آنسر بن رہا وہ کیا بن رہا ہے صحیح ہے it's hard to hear صحیح ہے it was hard نہیں ہوگا it is hard نہیں ہوگا صحیح it's hard ہمارے پاس کیوں کیونکہ سر you will speak it's hard it's hard to hear you will speak will آرہا ہے صحیح ہے یہ نہیں ہو سکتا clear اس کے علاوہ اگر ہم یہاں دیکھیں گے کونسا والا c c it is hard to hear you spoke ہوتا ہے نہیں ہے صحیح ہے کیونکہ صحیح ہم یہاں کریں گے نہیں ہمارے دونوں کلاس ہے وہ پریزن میں ہونے چاہلے clear اسی طریقے سے یہاں دیکھیں it was hard ابھی پاس میں جا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا تو a بنے گا ہمارا right answer so it's hard to hear you speak is it fine zero condition میں چل رہے ہیں اس وقت ہم جلی 5 دیکھیں 5 کا جو answer بنا وہ ہمارے پاس کیا بنے گا جلی دیکھیں yes when it is scored it was نہیں ہو سکتا it is winged نہیں ہو سکتا it will نہیں ہوگا تو اس کا مطلب b ہمارا right answer ہوگا آگے move کریں گے number six number six کا جو answer بننا ہمارے پاس کیا بنے گا he does not have cash clear q sir if he does not has کبھی ہوتا ہے نہیں does not have ہوتا ہے sir اس لیے a نہیں ہو سکتا mostly لوگوں نے a choose کیا ہوگا number two if he no have کبھی ہوتا ہے نہیں صحیح if he no have صحیح clear یہ بھی نہیں ہوگا c دیکھئے گا if he won't have cash sir یہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہم zero condition کرنا ہے zero condition میں دونوں centers ہمارے کس میں ہونے چاہیے کس میں ہونے چاہیے دونوں centers ہمارے president میں ہونے چاہیے تو number seven جلدی دیکھیں seven گرام سا دیکھئے گا it boils it is boiling نہیں ہو سکتا boil the water نہیں ہو سکتا it was boil نہیں ہو سکتا number eight پر آجائے number eight number eight cancer ہمارے پاس if it is in the sun it work they are or it will be یہ تینوں نہیں ہو سکتا کیونکہ work نہیں آئے گا sir دوسرا they are in the sun نہیں ہو سکتا sir if they are does ice melt ice so ice day نہیں ہو سکتی یہاں پر کیونکہ liquid ہے ہمارے پاس اسی طریقے سے یہاں پر جو بنے گا it will be صحیح will نہیں آئے گا تو if it is in the sun it means ice clear now the last one جلدی دیکھیں گے آخری کے دو ہیں اور جلدی نیس solve کریں گے امید آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہوگا اور آپ کو مزہ بھی آرہ ہوگا اس طرح کی learning میں جیسی چیزیں سیف کلاس میں چلتی ہیں اور کلاس کا environment چلتا لیکن ہمیں ایک پھر ہی کلاس چاہیے جب چاہے ہم پڑ سکے اور دیکھ سکے دیکھ what do you do if the teacher was sick if the teacher had been clear ہمار answer banai teacher is sick present میں آگیا ہم جلد دیکھیں گے number 10 number 10 کا answer چھو کر رہا yes 10 کا answer گیا bana if you use batteries clear will you or head 3 ہو سکتے کیونکہ ہمیں دونوں grammar balance کرنی ہے اور دونوں grammar ہماری کیونی چاہیں گے دونوں grammar ہمارے پاس جو بھی آئیں گے وہ present میں ہوں امید ہے zero condition سمجھ میں آئی ہوگی plus empty کیوں بھی solve کیوں گے مجھے result ضرور دی جی گا اب چلتے پاس کنڈیشن پر چل رہے پاس کنڈیشنل کی طرف آگئے تو کنڈیشنل میں چلیں گے یہ ہمارے پر ریال کنڈیشن ہوتی ہے future کنڈیشن بھی کہتے future action بھی کہتے اور ایک action دوسرے action پر سیٹ سیئے depend کرتا ہے اور ہم ایک action دوسرے action کو ہم اس لئے decide کر دیں تاکہ satisfaction آجائے if you come i will bring you a book آگے تو لاؤں گا تو satisfaction ہوگی سنکر کہ یہ آئیں گے تو book ضرور لے کر آئیں آگے چلیں گے سبجیک سیمپل فیوچر کا استعمال کرنا کیسے if it rains i will wear a jacket if he goes to the game he will buy a ticket at the stadium clear تو if it rains i will wear a jacket تو دیکھیں گے پہلا present میں دوسرا future میں اچھا ایک چیز کا حیال کریں گے ہم کبھی will کا استعمال نہیں never is 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 jis طرح کہ آپ سارے words شروع میں آ جائیں انہیں کہتے ہم جو صحیح ہمارے میں اس طرح شروع میں آ جائیں صحیح صحیح انہیں کہتے sub ordinate conjection جتنی بھی آجائیں تو یہ will نہیں آتی if it rains آپ یہ نہیں کہہ سکتے if it will rains چلے کسی اور class میں آتے when it will rain یہ نہیں ہو سکتا as it will rain یہ نہیں ہو سکتا صحیح clear تو will کبھی بھی dependent class میں نہیں آتا لکھا present میں جائے گا پڑھا future میں جائے if it rains اگر بارش ہوگی i will wear a jacket تو jacket clear تو first condition is the action in the future they depend on another event تو ایک action دوسرے action پہ depend کر رہا ہے اور دونوں سے decision آرہ ہے کہ کیا ہوگا اور کس طرح لے چل رہا ہے if he works on friday he will go to shopping on saturday clear future condition نہیں ہے real condition ہے جلدی آجائیں mc two three four چلی دیکھیں اور جللی جللی solve کریں ہر test میں صحیح ہر test میں mc q's کی nature change ہوگی چار option بھی ہوں گے دو بھی ہوں گے full option بھی ہوں گے ہاف بھی ہوں گے اس طرح سے ہوں گے number one کا answer دیکھیں کیا ہمارے پاس کیوں if i finish my homework i نہیں جلدی دو second دیکھیں second answer بنا ہمارے پاس b if he wants dinner he will cook if he want one yoga sir wants آئے گا صحیح rule کے مطابق آپ یہاں پر اس لگا اس طریقے سے 3 پہ آجائیں یہاں پر if it is called tomorrow i stay home صحیح if it is called tomorrow i will stay home دیکھیں کون سا والا صحیح ہے very good کیونکہ sir یہاں پہ دونوں present میں آپ کو کیا کرنا ایک present اور future میں لے کر آنا اس وجہ سے ملائے number 4 دیکھیں جلدی very good number 4 میں جو ہمار answer بنا وہ کیا بنا ہے b بنائے he is going to he plays hockey if he has time tomorrow he is going to play hockey if he has time tomorrow tomorrow آرہا یہاں پر اس کے بعد going to will ka ہی کام کرتا will اور going to دونوں feature ہیں صحیح ہے will ہمارے پاس intention کے لیے آتا اور decision کی بات کی جائے تو going to آتا going to is more stronger than will اس سے زیادہ لے کہ دونوں ہی feature ہی definite میں استعمال ہوتے ہیں جلدی solve کریں گے ان کو آتا 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 تو نمبر 5 نمبر 5 کا ہمارے پاس جو آنسر بن رہا وہ کیا بنا صحیح will not watch the movie if the television is broken clear he will not اب یہ نیچے بارا سر president میں آئے گا اور future میں آئے گا number six دیکھیں گے number six number six answer ہمارے پاس going to going to آ رہا ہمارے پاس ریچار is going going verb going to آ گیا اس کا مطلب اب یہ future کے بات کر رہا ہے clear خالی going ہے تو پھر وہ verb کے طور پہ ستم ریچار is going if he has time ریچار is going to go if he has time number seven دیکھیں چلدی so number seven number seven کا answer ہمارے پاس کیا بنے گا صحیح will you drive if the car has case will آئے گا دونوں میں ہمارے پاس اگر اے دیکھ جائے do you drive if the car has to ہم نے پڑھ دونوں classes میں ایک future میں present میں ہوگا تو ہمارا seven صحیح بننا number eight پہ آئے چلدی number eight سوچ آپ نے if you need help i'll do it if you need it need it number nine کی طرف آتے so nine میں دیکھیں گے i'm going to cook pizza if i can find the ingredients i am cooking pizza cooking right now continue i'm going to 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 hum two chis use car to future use car in go going to or will don't me سے کوئی بھی ایک چیز آ سکتی ہے دونوں ہی فیوچر ہیں نمبر ٹین جلی دیکھیں نمبر ٹین کا جو آنسا بن رہا بھی بن رہا ہے if you are late for the meeting the manager will be unhappy will unhappy نہیں ہوتا will be unhappy ہوگا unhappy is what adjective ہے تو آپ کو will کے بعد اواز ورپ لے کر آنا ہے اور بھی ایزا ورپ یہاں پر یوز کر رہے ہیں ہم کلیر کنٹینیو نہیں ہے بلکہ ایزا ورپ ہے تو امید ہے آپ کے سارے اچھا ہوں گے مجھے ان ایم سی کیوز کا ریزل چاہیے آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ پتہ لگے کہ آپ کے فرس کنڈیشن میں ایم سی کیوز کتنے رائٹ آئے now coming to our second second condition ہمارے پاس جو ہوتی ہے present situation کو ڈیل کرتی ہے imaginary top کرتی ہے صحیح اسی طریقے سے imaginary condition situation ہوتی ہے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے imaginary condition ہوگی imaginary situation ہوگی اس کی بیس پہ آپ اس کا استعمال کرتے ہیں کس کا second condition clear now coming towards it second condition second condition تھوڑی سے مشکل ہے کیونکہ یہ unreal condition ہے real condition نہیں ہے کیا ہیں یہ ساری unreal ہے real condition نہیں ہے تھوڑا تک خیال کریں گے اس کا ہم دیکھیں گے now اب اس میں ہماری grammar improve ہو جائے گی ہماری grammar تھی first میں present indefinite present indefinite present simple کس میں چلا گیا past simple میں چلا گیا اور اس کے بعد model verb ہمارے پاس جو ہے وہ past آ جائے گا will would میں چلا جائے گا clear اگر اشہل ہوگا تو should میں آ جائے گا ہمارے پاس یہاں پا تو ہم اس کے بعد verb کی base form یعنی کے first form کا استعمال کریں گا second میں if i hate more money i would buy a car clear if i hate more money اچھا subjective moods کا استعمال ہوتا ہوں special sentences ہیں جو ایسے abnormal behave کرتے ہیں جو ہم اچھا کنڈیشنل ہم جو ہے کنڈیشنل رکھ کر imaginary impossible situation کہتے ہیں if he were 16 اگر وہ 16 سال کا ہوتا he could drive car if اچھا ور رہے گا واضح نہیں آئے گا clear کیونکہ یہ subjective ہے اور subjective moods جو ہوتے وہ impossible بات کرنے کے لیے آتے ہیں if i were you اگر میں تمہاری جگہ ہوتا if i were doctor اگر میں doctor کی جگہ ہوتا صحیح if i were your teacher اگر میں تمہارے teacher کی جگہ ہوتا i would صحیح punish you میں تمہیں صدا دیتا clear تو یہ جو sentence ہیں آپ کے سامنے جو condition ہیں یہ سب past define کر رہے ہیں یہ define کر رہے ہیں کہ impossible آپ اپنا action اچھا بنانے کے لیے سوچ رہیں کہ اگر ایسا نہیں ایسا ہوتا تو یہ ہوتا is it fine if i had more اگر میرے پاس پیسے اور ہوتے i would buy a car میں car خریدتا حالانکہ نہ پیسے تھے نہ car خریدی ایسا کچھ نہیں ہوا یہ تو بس action ہے جو set کیا جا رہا ہے if he were sixteen اگر وہ سولہ سال کا ہوتا ہے he could drive اگر ہوتا تو یہ تو نہیں نا action تو نہیں ہوا بس سوچ کر imagination میں باتوں کو سوچ کر imaginary چیزیں impossible situation سوچ کر اپنے آپ کو تسلیح دیتے اور کچھ نہیں ہے آگے چلیں گے آپ کیوں use کرتے unreal situation in the present unreal real نہیں ہے if i were the teacher i would make class shorter اگر میں صحیح teacher ہوتا تو میں تمہاری class اور short کر دیتا clear if you are an animal you would be a loin اگر آپ کو جانور ہوتے تو جانوروں میں عزتدار ہوتے اور وہ loin ہوتے is it fine لیکن ایسا ہے نہیں یہ تو سوچ کے action کو اچھا بنایا جا رہا ہے یہ impossible بات ہی کی جاری ہے اب imagine event دیکھ لیں if i were rich اگر امیر ہوتا i would buy a private jet شکر ہے نہیں ہے اگر ہوتا تو خرید لیتا i would sleep more if i had time اگر time ہوتا تو میں اور سوتا سارا دن سوتا سوتا ہی رہتا ہمیشہ کے لئے say if i had time حالکہ ایسا ہے نہیں یہ تو بیچارے سوچ کر تسلید ہے رہے ہیں satisfaction لے کر آ رہے ہیں تو سوچ کر اپنی situation اور action کو اچھا بنانا بس بھانگی اس کا real life سے کوئی touch نہیں ہے impossible present situation i would go to the party if i did not have to work اگر کام نہیں ہوتا تو party پہ ضرور جاتا اس لئے نہیں گیا میں وہاں پر if i could play piano i would play for you اگر piano ہوتا چاہیے play بجاتا تو میں آپ کے لئے بجاتا clear دیتے ہیں اگر میں کسی کے لئے جان دیتا تو صرف آپ کے لئے دیتا تو what یہ ساری situation imagination کی اندر باتیں کر کر سامنے والے کا دل خوش کرنا اور اپنا دل خوش کرنا ہے صرف سوچ کر باقی ان چیزوں سے آپ کی life میں فرق بڑھنے والا نہیں ہے is it fine ڈالر مزیدار questions اگر یہ اگر یہ آپ اس میں ایک دوسرے فرینڈ سے کیا کریں آپ کو مزا آئے گا سامنے والی کی mentality کلیر ہوگی ہونے والا کچھ نہیں if i had 1000 ڈالر صحیح if you had 1000 ڈالر what would you buy اگر آپ کے پاس 1000 ڈالر ہو تو کیا خریدتے ہیں اب بندہ لسٹ گنوانا شروع کرتا یہ لیتا ہے یہ لیتا ہے like that if you could live anywhere in the world اگر دنیا میں کہیں رہنے کا موقع ملتا where would you want to live کہاں رہنا پسند کرتے اب ہر بندی who would you like to meet if you could meet anyone اگر کوئی سی سے زندگی میں کسی سے ملنے کا موقع ملتا تو آپ کس سے ملتے ہیں the questions are unreal situation in the examples it clear that it is more it is impossible to live anywhere in the world or meet anyone in the world ملکل وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا انہوں نے بھی وہی بات کر دی کہ سر یہ تو سب دل بھیلانے کے لیے خیال اچھا ہے غالب صحیح ہے تو باقی تو ایسی چیزیں اور بھی ہیں آگے چلیں گے yes اب ٹیسٹ کی طرف آجائیں condition clear ہوگئی تو second condition کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہمارا first clause if clause جو ہوگا وہ کس میں آئے گا ہمارا if clause جو ہوگا وہ past میں آئے گا اور اس کے بعد will ہمارا wood میں چلا جائے گا جللی solve کریں گے اور blank کو fill کریں گے یہاں پر okay so number one number one میں ہمارے پاس کیا ہونا چاہئے جللی دیکھیں گے یہاں پر so number one کا جو answer بن رہا ہے یہ answer کیا بنا hate کیونکہ sir have نہیں آسکتا would have have نہیں آسکتا if i hate more money i would buy a thought clear یہ ہمارا sentence پیشے بھی گزر چکا ہے جللی number two دیکھیں so number two میں جو ہمارا answer بنے گا بلکل three آپ نے یہی سوچا ہوگا کیونکہ پورے میں nose k-n-o-w 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 کیا بنا ہمارے پاس new clear تو number two ہمارے پاس answer یہ بنا کیونکہ ہم past use جلدی three four five solve number three number three answer could if he were older he could would اگر number four number four answer ہمارے پاس جلدی دیکھیں گے یہی answer ہمارے پاس کیونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے past number five دیکھیں جلدی so number five answer کیا بنا ہمارے پاس one clear if what would you do if you won the lot clear good number six seven eight چل دی solve کریں so number six answer ہمارے پاس کیا بنے گا very good clear number six answer ہمارے پاس ڈی بنا کیونکہ have went ہم نے آج تک نہیں پڑا have went clear number seven seven answer ہمارے پاس good صحیح suggest کیا تھا آپ نے کہ جائے وہ سا ڈی بنے گا بالکل صحیح بنا آپ answer اور number eight کی طرف move number eight number eight number eight میں کیا آئے گا ہمارے پاس go آئے گا کیوں سر کیونکہ wood آ رہا ہے wood کے ساتھ ہم work کی first formula جلدی 9 اور 10 سونٹ کریں گے number nine would آ رہا ہے wood اپنے ساتھ کیا لے کر آئے گا first form تو would you like to live in the big house or a small house or a small house or a small house چیزہ خیال رکھیں گے یہ conditional نہیں ہے یہ تو بیچ میں بس ایک ایسی simple sentence interrogative چھوڑا گیا تھا yes who would you meet if you could meet anyone in the world اگر آپ کسی سے ملتے ہیں تو کس سے ملتے ہیں تو امید ہے آپ کے سارے اچھے ہوئے ہوں گے اپنا result مجھے ضرور مجھے کمنٹ میں لکھئے گا اپنے نام کے ساتھ کہ میرے اتنے آئے اور میرا نام یہ ہے تاکہ مجھے لگے کہ میں جو ان کو condition پڑا رہا ہوں تو ان کو perfect سمجھ آرہی یا نہیں آرہی چلتے third condition final condition ہے ہمارے پاس third conditional کی طرف آگئے ہیں سر کس لیے use ہوتے ہیں بہت سارے لوگ confused ہیں first second سمجھ میں آجاتی ہیں third third condition is used when we are talking about the past and imagining something different from what actually happened دیکھو second کے اندر action کو صحیح کرنے کے لئے ہم سوچ رہے تھے لیکن یہاں action ہو چکا ہے اب جو action گزر گیا نا اس کو سوچ کر satisfaction لے کر آ رہے ہیں we where the condition for the action were not satisfied کیونکہ جو action ہوا ہے وہ صحیح نہیں تھا سب ہوت آپ نے کھانا آ رہے چاہا گیسٹ کے لئے لیکن کھانے میں آپ نے جو ہے وہ اتنے پیسے لگایا اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ کچھ ایسی ویسی چیزیں نہیں آئے جس میں سب کو مادہ نہیں آئے تو آپ نے کہا اتنے پیسے میں آپ یہ لے آتے یہ لے آتے یہ لے آتے تو یہ ساری چیزیں آپ سوچ رہے ہیں اور سوچ کر action کو اچھا کر رہے ہیں حالانکہ کھانا بھی کھا لیے سب اپنے گھر چلے گا لیکن بھی action کو اچھا کر نہ سوچ کر اس کے لئے ہم third condition باقی چیزیں آگے پڑھیں گے اچھا اس میں ہمارے پاس کیا ہے grammar improve کریں گے first condition میں ہم نے past indefinite present definite first میں second میں past اور third میں past perfect head کا استعمال جانے گا past perfect کا اور اس کے بعد ہمارے پاس the will will would would have could could have must must have might might have تو perfect میں آ جائیں گے یہ سارے سارے کیسے if i had known about the party i could have gone اگر party کے بارے میں پتہ ہوتا تم جایا ہوتا ہے if you had known about the party you should have gone اگر تمہیں پتہ ہوتا تم جاتے صحیح if he might known صحیح if he might میں دیکھ لیتے if he had known about the party he might have gone if i would have known about the party i would have پتہ ہوتا تو گیا ہوتا صرف سوال یہ کہ could have should have must have might have صرف یہ کہاں ہی اس کر رہے ہیں ان کو دیکھ لے رہے ہیں جب بھی ہم بات کر رہیں گے would کی تو would ہمارے سامنے although صحیح this does not happen ایسا نہیں ہوا the speaker is sure about the result اگر would کی اگر could میں بات کریں گے تو possibility لے کر آئے ہیں might میں بات کریں گے possibility لے کر آئیں گے اگر should میں بات کریں گے تو ہم suggestion دیں گے یا advise دیں گے clear آگے چلیں گے آپ کہاں کہاں use کرتے ہیں imaginary situation in the past past کے اندر کوئی بھی imaginary situation ہے اس کو deal کرنے کے لئے use کرتے ہیں clear کس طریقے سے this include action that did not happen in the past election نہیں ہوا if i had gone to university اگر گیا ہوتا i would have studied medicine تو میں نے medicine پڑھی ہوتی جاتا تو پڑھتا نہیں گیا نہیں پڑھی if i had gone to the party you would have met him صحیح پارٹی میں جاتے رہے تو اسے ضرور ملتے ہیں advice in the past میں advice دینے کے لئے use کرتے ہیں صحیح you should have saved your money صحیح if you had known about it you should have saved your money صحیح you should not have gone with him if i had known about his nature i would not have i should not have gone with him question بھی بنا سکتے ہیں اور ایک چطہ حیال رکھیں گے آپ دیکھیں گے if i were you اگر میں تمہاری جگہ ہوتا ہے یہ تو صحیح لیکن جب third condition میں آئے گا تو یہ بنے گا if i had been you اگر میں تمہاری جگہ ہوتا ہے تو work اس میں چلا گیا had been تو subjective moods کے لئے اس طرح describe کرنے کے لئے abnormal sentences کی طرف جب آئیں گے ہم subjective abnormal کہلاتے ہیں صحیح ہے تو اس میں ہم use کرتے ہیں i had been you i would not have gone with you اگر میں تمہاری جگہ ہوتا ہے ایس سے جوتے گویں نہیں کریتا if i had brought about it if i have thought about it اگر میں نے اس کے بارے میں سوچا i would have eaten so much صحیح ہے تو میں آج اتنا نہیں کھا تھا question بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر اور یاد رکھیں گے اس condition کے اندر آپ دو دفعہ head کا استعمال کر سکتے ہیں if i had had a car i would have sold it اگر میرے پاس موسکار ہوتے ہیں what would you have done if you had been me اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں what would you have finished if you had had more money ایک head آرہا ہے پرفیکٹ کی وجہ سے ایک head آرہا ہے اسٹیٹیو بن کر صحیح ہے have his head آپ نے پڑا ہوگا ownership relation position show کرتے ہیں وہ والا head ہے یہاں پر would you have bought something size cheaper اسی طریقے سے should we have paid more attention in the class if we had none should we have size تو اس طریقے سے آپ if class لگا کے اس کو بنا سکتے ہیں یہ چھوٹی سی سمری ہے صحیح چاروں condition کی جلدی سے دیکھ لیں اس کو اور اس کے بعد میں آگے move کر رہا ہوں اب آگے ہوں test کی طرح جلدی test solve کریں گے third condition کا test ہو رہا تو اس کی grammar کا خیال رکھیں گے کہ آپ کو کیا اور کس طرح یوز کرنا یہاں پر if i had studied hard تو کیا آنا چاہیے very good would have clear یوں کہ sir perfect میں آئے گا دونوں sentence دونوں classes دونوں grammar برابر ہوں گے دونوں perfect sentences میں چلی جائیں number two دیکھیں جلدی number two answer very good have gone head gone کیونکہ ہم past کی بات کر رہے ہیں تو دونوں past perfect head gone اور would have دونوں آگے ہیں have have نہیں آتا لیکن جو دوسرا head آیا وہ problem i will have problem تو یہ دوسرا جو head آ رہا وہ administrative بن کر آ رہا ہے تو head ہو سکتا ہے ملکل ہو سکتا ہے کیونکہ number four کی طرف آجا جلدی number four میں سب سے جو زیادہ صحیح لگ رہا وہ یہی ہے کیونکہ should have buy نہیں ہوگا should vote نہیں ہوگا should buy نہیں ہوگا obviously answer clear تھا یہاں پر number five دیکھیں گے جلدی five میں جو answer head بنا کیوں if i hate head opportunity اگر opportunity ہوتی he could have gone اگر opportunity ہوتی تو جاتا opportunity تھی نہیں تو نہیں گیا یہاں پر اب have head نہیں ہو سکتا کیونکہ he کے ساتھ have کبھی آتا ہی نہیں if he have 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 ہوتا سر تو کچھ مان سکتے ہیں لیکن سر یہاں پر head head آئے گا number six seven eight جلدی دیکھیں گے number six 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 number seven number seven number seven جلدی دیکھیں گے number seven number seven number seven جو ہمارا answer بن رہا ہے وہ کیا بنے گا یہ answer آگیا سامنے صحیح تو کیا بنے گا would have bought would bring ہوگا نہیں broad ہوگا نہیں number eight کی طرف آجائیں جلدی سارا game grammar رکھیں گے اگر آپ grammar بیلنس رکھیں گے آپ کو ساری چیزیں clear ہوتی نہیں number eight number eight میں کیا آئے گا ace taken ہوگا نہیں head taken ہوگا ہم نے پڑھائے perfect ہوگا وہی past nine اور ten جلدی clear کریں گے number nine number ten number nine number nine میں کیا بنا would have would you have ہوگا clear would have you نہیں ہوتا کبھی یہاں پر would you have ہوتا ہے number ten number ten میں جو بنے گا would you have done صحیح ہے did نہیں ہوتا head done نہیں آئے گا تو امید ہے آپ کے سارے mcqs اچھے ہوں گے اور آپ نے اب تک میرے ساتھ کتنے 40 mcqs atteme کی ہیں چاروں condition کے مجھے اپنا result ضرور کمنٹ کیجئے گا بتائیے گا اور کوئی problem ہو تو class میں یا ویسے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں contact کر سکتے ہیں clear now اب ہم کرنے جائیں گے final test sorry final test نہیں ہے ہمارے پاس یہاں پر تو ہم next میں آپ کہیں گے تو میں final test اس کے ساتھ join کر دوں گا ہمارے پاس جائیں گے ہمارے پاس ساتھ نیاشا نیاشا موسیقی